پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکا اشرف نے اہدے سے استیفہ دے دیا بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور نئے چیئرمین کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایک ان کو آن کر کے نوٹیفکیشنز حال پر سیٹ کر دیں پاکستان کرکٹ بورڈ منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکا اشرف نے اہدے سے استیفہ دے دیا ترجمان کے مطابق زکا اشرف نے ممبر بورڈ آف گورنرز کے اہدے سے بھی استیفہ دے دیا ہے انہیں نجم سیٹھی کی جگہ چیئرمین منیجمنٹ کمیٹی بنایا گیا تھا ترجمان کے مطابق پی سی بی میں چیئرمین منیجمنٹ کمیٹی زکا اشرف کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا جس میں کرکٹ کے مختلف امور پر باتچیت ہوئی اجلاس میں سی ایو سلمان نصیل سمیت منیجمنٹ کمیٹی کے دیگر عراقین نے شرکت کی اس موقع پر زکا اشرف نے بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا استیفہ نگران وزیر آزم کو بھیجوائیں گے قائم مقام چیئرمین پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق زکا اشرف کے مصطافی ہونے کے بعد شاہ خاور قائم مقام چیئرمین ہیں پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی تائنات کر دیے گئے ان کے نگرانی میں نئے الیکشن ہوں گے شاہ خاور پی سی بی کے چیف الیکشن کمیشنر بھی ہیں انہیں قائم مقام چیئرمین کے اضافی ذمہ داری سانپ دی گئی ہے واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکا اشرف نے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے بطور ممبر بورڈ آف گورنرز پاکستان کرکٹ بورڈ بھی استیفہ دے دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق زکا اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ میں مکمل آتھارٹی نہ ملنے پر نالا تھے مصطافی ہونے کے بعد اپنے بیان میں زکا اشرف نے کہا ہے کہ میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا اس طرح ہمارے لیے کام کرنا ممکن نہیں میں اپنے عوضے سے مصطافی ہو رہا ہوں اب وزیر آزم پر منحصر ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں ترجمان کے مطابق جمعہ کے روز پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا اشرف کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا جس میں کرکٹ کے مختلف امور پر باتشید ہوئی اجلاس میں سی ایو سلمان نصیر سمیت منیجمنٹ کمیٹی دیگر عراقین نے شرکت کی اس موقع پر زکا اشرف نے بتایا کہ انہوں نے اپنا استیفہ نگران وزیر آزم کو بھیجوا دیا ہے پی سی بی کے مطابق زکا اشرف نے پیٹرن پی سی بی کے اعتماد کا شکریہ ادا کیا جبکہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے واضح ہے کہ زکا اشرف نے نجم سیٹھی کے مصطافی ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن کے طور پر اہدہ سنبھالا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے پی سی بی کا الیکشن کروانا ان کے ذمہ لگایا گیا تھا تاہم کئی ماہ گزرنے کے باوجود زکا اشرف پی سی بی کا الیکشن کروانے میں ناکام رہے